ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا امیر المومنین میرے پاس خرمے اور چاول ہیں مجھے بتائیں کہ ان پر کتنی زکاة ہے ناظرین تب امام علی علیہ السلام اس شخص سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے بندہِ خدا میری بات اور سے سنو خرمہ یعنی کھنجور پر کوئی زکاة نہیں مگر چاول پر زکاة ہے چاول اگر بارش کے پانی سے اگا ہے تو دسویں حصہ اور اگر آپاشی ہوئی ہے تو بیسویں حصہ اس پر زکاة ہے اور اے بندہِ خدا میری بات یاد رکھنا کہ جن چیزوں کو تم پیمانوں سے نابتے ہو ان پر زکاة واجب ہے ناظرین اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خرمہ یعنی کھنجور پر کوئی زکاة نہیں چاول اگر بارش کے پانی سے اگا ہے تو دسویں حصہ اور اگر آپاشی ہوئی ہے تو بیسویں حصہ اس پر زکاة واجب ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تانکیو تانکیو